دیش ورود ہی نارے لگاتے دکھائی دے رہے ہیں کچھ لوگ جینیو پریشاسن کے مطابق باہر سے آئے تھے نارے لگانے والے لیکن نئے ویڈیو میں نارے بازی کرنے والوں کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے عمر خالد افضل پر کارکرم کے دوران ہوئی تھی یہ نارے بازی کنیہ کمار کو لے کر دلی پولس نے کورٹ میں داخل کی سٹیٹس ریپورٹ کہا جینیو ایسیو ادھاکش نے آئیو جکوں کا دیا ساتھ روحید ویمولا کی خودکوشی کے ماملے میں انڈیا گیٹ پر کینڈل مارچ دلی پولس نے مارچ کو روکا روحید ویمولا کے پریوار والوں سے ملے دلی کے سی ایم اروند کیجریوال انصاف کی لڑائی لڑنے کا بھروسہ دیا ہریانہ جنہید کانگریس نے کی گورنسے ملاقات راجے میں راشترپتی شاسن لگانے کی مانگ دوریواری میں جات آندولن میں روڈ جام کرنے کے چلتے ہیلیکاپٹر سے دولھن لے کر لوٹا دولھا جات آرکشن پر ہریانہ کی بیٹی نے لندن سکھی شانتی کی اپیل ناشنل چیس چیمپیونن نورادہ بینیوال کا ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل آرکشن کی آگ تھنڈی ہونے کے بعد سامنے آئے بھروادی کی تصویریں روڈ تک میں سی سی ٹی وی میں قید ہوئی موبائل کی دکان میں جاتوں کی گنڈا گردی کی تصویریں جاتوں نے اسپتال اور سکول تک نہیں بخشے شکشہ بھارتی سکول کی تمام بسیں بیلڈگوں کو کیا تھا آگ کے حوالے لکھنو میں محلہ نے بچوں کے ساتھ سویسائیڈ کرنی کی کوشش کی دبنگوں پر پریشان کرنے کا لگایا آرک بھرائچ میں بی جے پی ادھیاک شامیت شاہ کا جینیو پرکرن پر حملہ ور انداز کہا دیش دروہیوں کو ماف نہیں کیا جائے گا سنت کبیر نگر میں تھگوں کی گروہ کا بھنڈا پھور نوکری دلانے کے نام پر دھوکھا دھڑی کرنے کے تار آر اوپی چار آر اوپی گرفتار گوڑنا میں سوچتا مشن کا دکھا اثر سو سکولی چھاتراؤں نے لگایا جھاڑو ہاپور میں تیز رفتار ٹرک نے ایک ساتھ چھ دکانوں کو روندہ ایک نوجوان کی موقع پر موت مہنگی بائک سے لوٹ کی بارداد کو انجام دینے والے گروہ کا پردہ فاش لکھی انپور پولس نے تین آر اوپیوں کو گرفتار کیا پروخ آباد کی جیل میں پچیس بندیوں نے دیئے ہائی سکول اور انٹرمیڈیٹ کے انتحان جیل میں بنایا گیا پریق شاکین علیگر میں ہون کی آواز سے بھڑکی بھینس نے پھل سے لگائی چھلانگ آٹو پر گری چار لوگ زخنے مہنپوری میں ایک وکیل کی گولی مار کر ہتیا گھر میں ہی ملا شم دو سو کروڑ کا دان کریں گے نیلامی میں موڈی کا سوٹ خریدنے والے لال جی بھائی پٹیل دس ازار غریب لڑکیوں کے ویواہ میں خرچ ہوگا پیسہ ہمیرپور میں کسان نے کی خودکوشی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے کا انتظام نہ کر پانے سے نراش کانپور میں وکیلوں نے کی ایک شخص کی پٹائی ڈیڑھ لاکھ کی رشوت مانگنے کا لگایا آروب امیتھی میں کروڑوں کی اشتردھاتوں کی مورتیاں برامد ایک مہینے پہلے ہوئی تھی چوری تین آروپی گرفتار ہاتھ رس میں ٹرانسپورٹ کاروباریوں کا پردرشن اوورلوڈ کے نام پر چالان کاٹنے کا ویروت بارابنگکی میں سیکس راکٹ کا پردہ فاش دو یوک اور دو یوکتی گرفتار سون پھدر میں ڈبل مرڈر کی گتھی سلجی پریم سممند کے چلتے ہوئی تھی واردات مزفرنگر میں گودام میں لگی آگ کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پانے میں کامیابی الہباد میں دبنگوں کا کہہر ٹول کرنی سے پٹائی بارابنگکی میں آمید شاہ کا بیجی پی کارکرتاؤں نے کیا سواگت سینکرو کارکرتا موجود بارانسی میں ڈی آر ایم دفتر پر لی ریل کرمیوں کا پردرشن ویتن میں بڑھو تری کی مانگ نوڈا کے آر جی ڈی ایم ایل اے راج بل لب یادف کو اب تک نہیں پکڑ پائی پولیس پندرہ دن بعد بھی پولیس کے ہاتھ خالی دربنگا میں تیز رفتار ٹرک کا کہہر سکولی چھاترہ کو روندہ سمستیپور میں سی سی ٹی وی لگانے کے بعد بھی نہیں روکی نکل تین چھاتر سسپنڈ نکل کرانے کے آروق میں دو شکشک نیلمبت شیخ پورا میں نکل کرنے والوں پر نکیل کسنے کا بھیان فلائنگ سکوڈ نے سی تیس چھاتروں کو کیا سسپنڈ ہاجیپور سے آئی شرمناک تصویریں نکل کرتی پکڑی گئی جھاترہوں کی کیامرے کے سامنے اپتی جنک طریقے سے جانج جمشید پور میں نکسلی حملے کی سازش ناکام پولیس کو جانکاری ملنے کے بعد نکسلیوں نے لینڈ مائنز ہٹایا دیوگھر میں شکشہ ویبھاگ کی لاپروہی دیکھ رہے کہ اب ہاو میں بی ایڈ کالیج کی عمارت خستہ حال جھارکن ویدھان سبھا میں جی ایم ایم ویدھائیکو نے کیا ووک آؤٹ جی پی ایس سی پریقشہ پرنان میں گڑبڑی کا آروق خونٹی میں سرکاری اسپتال کی لاپروہی گربوطی محلہ کی موت کے بعد پریجنوں کا ہنگامہ لاتے ہار میں سی آر پی ایف کے دو جوان آپس میں بھیڑے دونوں نے کی فائرنگ ایک کی موت بیکنیر میں بھجیا کاروباریوں پر آئے کر ویبھاگ کی کاروائی مچا ہڑکم الور میں کھیت میں ملی چودہ سال کے لڑکے کی لاش پانچ دن پہلے ہوا تھا لاپتا الور میں جات آرکشن کے چلتے پیٹرول پمپوں پر تیل ختم لوگوں کی بڑھی پریشانی دھولپور میں گروہ ششیہ کے رشتے کاو شرم سار کرنے والی گھٹنا ساتھویں کی چھاترہ سے شکشک نے کی اشلیل حرکت بھرتپور میں سجان گنگا نہر بنا سوئیسائید پوائنٹ کئی لوگوں نے کود کر دی جان بیتول میں ون ویبھا کی کارروائی سے خفا آدی واسیوں نے غلام گھوشت کرنے کی مانگ کی زنجیر باندھ کر کیا پردرشن منصور میں بیٹے کی فیس ماف کروانے کے لیے فریادی کا انوخہ فارمیلہ کلیکٹر کے سامنے جن سنوائی کارکرم کے دوران کیا ڈانس والیر میں پنچائر کے سی ایو کے گھر لوکا یکت کا چھاپا کرونوں کی سمپتی کا خلاصہ یوپی کے فیضاباد میں اکیاسی سہائک شکشکوں کی ڈگری فرضی سبھی کے خلاف ایف آئی آر کا آدیش مہاراشتر کے کولہاپور میں محلہ قیدیوں نے بنائے لردوک ہندو سنگٹھن نے کیا ویروض امبائی مندر میں پرساد کا ویروض مہاراشتر میں پتنجلی یوگپیٹ کو چھ سو ترپن ایکر زمین دینے کا مددہ گرمائیا مہاراشتر سرکار نے مہیا کرائی ہے زمین سیاسی دلوں نے اٹھایا سوال لاتور میں ستھانیے لوگوں کی پٹائی کے شکار ہوئے مسلم ایس سے ملے کانگریس کے نیتا کارروائی کی مانگی ممبائی میں ایم آئی ایم کا پردرشن لاتور میں سب انسپیکٹر کی ہتیا کا ویروض لاتور میں مسلم سب انسپیکٹر کو جبرن بھگوہ جھنڈا پھیرانے کے ماملے میں حرکت میں آئی پھر نویس سرکار کل پریجنوں سے ملاقات کر سکتے ہیں پونے کی یرودہ جیل سے کل صبح رہا ہوں گے سنجدہ چارٹڈ پلین سے لانے جائیں گے پریبارت والے جلندر میں دین دیال اپا دھیائے منچکہ راہل ڈاندھی اور ارون کیجریوال کے خلاف پردرشن سڑک پر نکالا جلوس اروندر صاحب میں ہونے والی کیرتن کو لائیو سن سکیں گے شردھالو ایس جی پی سی نے تیار کر آیا خاص اپ گھڑگاؤں میں چلتی کار میں گینگ ریپ کا ماملہ درج آروپی فرار گجرات کے علنکیشور میں ایک شکشک پر گیاروی کی چھاترہ سے ریپ کا لگا آروپ کیس درج آروپی شکشک فرار تمیلاڑ کے کوئیم بٹور میں ریہائشی علاقوں میں گھوسے سفید ہاتھی دیواروں کو توڑا یوپی کے لکھناؤں میں دی آئی جی نے ساٹھ سال کی دھکاندار کو جڑا تھپڑ اتھکرمن کا لگایا آروپ راجستان کے بیکانیر میں لکڑی گودام میں لگی آگ لاکھوں کا مال جل کر خاک دلی میں پتھرکار کی ہتیا ہریانہ کے کیتھل میں گاؤں میں پسرا ماتم راجستان کے جوزپور میں پتھرکاروں کے سوال پر بھڑکے آسارام کہا ہاں میرے پاس ہندوستان سے زیادہ سمپتی وڈودرا پہنچے آسٹریلیا ایسانسد پیٹ فارمر لڑکیوں کی شکشہ کے لیے کریں گے چار ہزار چھے سو کلومیٹر کی یادرہ ڈیپال میں تارہ ایر کا پلین فریش پوکھرا سے جمسوم جا رہے ویمان میں سوار تھے پائلٹ سمیت 21 یادری امریکی راشترپتی پتھ کی دور میں شامل ڈیموکرات نیتا ڈانلڈ ٹرمپ کا نیاد داؤں بھارت کو بتایا امریکیوں کی نوپری چھیننے والا دیر بھارت جین یو ویوات کی کریں گے جس پر راجدھانی میں ای بی وی پی کے مارچ کی خبر کے ساتھ ہزاروں چھاتروں کے ساتھ ڈلی میں بی جے پی کے چھاتر سنگ نے سنسد مارچ نکالا رانلہ میدان سے لے کر سنسد تک یہ مارچ نکالا گیا اور اس میں ہزاروں کی سنگھیا میں ای بی وی پی کے کارکر تاؤں نے حصہ لیا یہ مارچ سنسد مارچ کے نام سے نکالا گیا جس طرح سے جین یو میں لگاتار یہ خبریں آ رہی تھی کی گرفتاری نہیں ہوں حالانکہ کل انربان اور ساتھی عمر خالد کو گرفتار کیا گے لیکن اس کے باوجود ای بی وی پی نے ہنگکار ریالی نکالی سنسد مارچ کے نام سے دیش دروہی نارو کا بیروت کرتے ہوئے ای بی وی پی کے چھاتر ہنگکار ریالی کے نام سے اس مارچ کو آگے بڑھاتے ہوئے دکھائی دیئے ای بی وی پی کارکردہ رام لیلا میدام سے نکل چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلی اب جنتر منتر کی طرف جا رہی ہے اور یہاں سے آپ تصویروں کے زیادی اگر آپ دیکھیں